اسلام علیکم ویورز کاسم علی شاہ صاحب کی کتاب سوچ کا حمالیہ میں سے جو آج آپ مضمون سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سیلف منجمنٹ دوستو میرا نام ہے ہیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بزار کتابوں کی دنیا دوستو اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرا چینل اردو بکس بزار ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے پٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو میرے چینل پر آپ کو کتابوں کے حوالے سے سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں پاکستان کے تمام رائٹرز پر ایک ایک ویڈیو بناوں جس میں پاکستانی رائٹر اور ان کی شائع کی کی بکس کی مکمل تفصیل ہو اسی سے اس لئے میں میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں فرینڈز اس کے علاوہ اگر آپ کاسم علی شاہ صاحب کی کتابیں یا کوئی بھی کتاب آپ خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گر نمبر پر وٹس اپ کریں آپ کو تمام کتابیں کیشن ڈیلیوری مہیا کی جائیں گی چلی دوستو سنتے ہیں سیلف منجمنٹ سوچ کا حمالیہ پارٹ ٹو سیلف منجمنٹ چیمپئن بننے کے لئے تمہیں اپنے آپ پر یقین کرنا ہو با کوئی اور تمہارے لئے یہ کام نہیں کر سکتا شوگر ربنسن انسان کی زندگی مختلف مراحل پر مشتمل ہے جیسے بچپن لڑکپن جوانی ادھیڑپن اور بڑھاپا انسان کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اسے کسی قسم کا شعور نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسے بے لباسی کا احساس نہیں ہوتا جیسے ہی عمر پانچ چھ سال کی ہوتی ہے تو اس کے اندر شرم و حیاء کا رویہ جنم لیتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنا جسم دھاپنا چاہیے مجھے اپنا آپ چھپانا ہے جب مزید بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہت آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری باتیں سنیں اور میری بات مانی جائے وہ شاباشی ملنے پر خوشی محسوس کرتا ہے انسان کی عمر میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے شعور میں بختگی آتی ہے سیلف منجمنٹ کیا ہے سیلف منجمنٹ میں دو الفاظ ہیں اول سیلف اور منجمنٹ سیلف کا مطلب ہے میں ایسے بھی شمار لوگ ہیں جو جس چیز کو مینج کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے جیسے یہ کہ گھر کیا ہے گھر کسے کہا جاتا ہے معاش کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے شادی کیا ہے شادی کرنا کیوں ضروری ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام وہ احساسات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ہوں یہ شعور آتا ہے تو آدمی خود کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے اسی کو سیلف منجمنٹ کہا جاتا ہے جس فرد کے اندر یہ احساس نہ ہو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ نارمل نہیں ہے معاشرے میں جو لوگ کپڑوں کے بغیر بھی پھر رہے ہوتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے جن کے پاس رونے یا ہنسنے کی وجہ عجیب ہو یا وہ زندگی کی ڈگر سے ہٹ گئے ہوں ایسے لوگوں میں سیلف منجمنٹ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی سیلف منجمنٹ کا لیول اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کے افکار زندہ رہتے ہیں جیسے صدہار تھا گوتم بود نے کہا کہ خواہش مار دو تو غم مر جائے گا آج لوگوں کو گوتم بود کی شکر و صورت کا نہیں پتا مگر اس کی سیلف یعزاد سے نکلی ہوئی باتوں پر آج بھی دنیا گوھر کر رہی ہے اسی طرح یہ جملہ کہ اگر دجلہ و افراد کی کنارے کتہ بھی مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دے ہے یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیلف منجمنٹ کا اظہار کرتا ہے ایک مستقل سفر سیلف منجمنٹ سے پہلے سیلف کا سفر ہے سیلف کی پالش کرنا سیلف کو جاننا اور سیلف کو شنات کرنا ہے اس کو خودی کا سفر بھی کہا جا سکتا ہے عام طور پر ہم نے سیلف کی جو شنات کی ہوتی ہے وہ سیلف نہیں ہوتی وقت کے ساتھ سیلف میں بہتری آنی چاہیے اگر بہتری نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں ہے اس دنیا میں واقعات افراد حادثات خوشیاں غم اور تجربات خودشناسی کا بہترین آئینہ ہے سیلف کو جاننے کے مواقع تب زیادہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی زندگی کی سڑک پر احساسات کے ساتھ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری پیغام دیا جس سے پتا چلا کہ چلتے رہنا ہی خودشناسی ہے جبکہ اس سے پہلے خودشناسی کا مطلب یہ تھا کہ شادی نہیں کرنی دنیا کو چھوڑ دینا ہے جنگلوں میں رہنا ہے اور اب وانید اختیار کر لینی ہے زندگی بزارتے خود انسان کو اپنے آپ سے آشنا کراتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کے احساسات زندہ ہوں یہ احساس کی زندگی ایک بار ملی ہے یہ احساس کہ مجھے کچھ کرنا ہے یہ احساس کے دوبارہ موقع نہیں ملنا اگر یہ احساسات ہیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے خودشناسی کے بعد اگلا مرحلہ خودشناسی کا آتا ہے جب آدمی خود کو جان جاتا ہے اور پھر اس پر مسلسل کام کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے تائیں میں بھول جاتا ہے اسی لیے دراک ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لئے ہے چنانچہ وہ دوسروں کے لئے چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو لوگ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں وہ سیلف لیس لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے سیلف کی شنافت کے بعد بھی پرواہ ہو جاتے ہیں مثلوں کہتا ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو سیلف کی شنافت کے بعد سیلف لیس ہو جاتے ہیں لوگوں کی اکثریت زندگی کی چھوٹی دوڑ میں پھنسی ہوئی ہے یہ لوگ اپنی آسانی کے لئے بہت کچھ بنا لیتے ہیں مگر ان کی سیلف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں تو میں کچھ کر نہیں پایا تو پھر کیوں نہ میں روحانیت میں آ جاؤں یہ زندگی سے رائے فرار ہے کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے نیکی کا پیمانہ ہم کہتے ہیں کہ نیکی تب ہوگی جب لوگ دیکھیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی تب ہوگی جب میں قبول کروں گا اور قبولیت چیزوں سے نہیں ہوتی نیت سے ہوتی ہے سیلف کا ایک بڑا حصہ تذکیہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے سیلف کا ایک حصہ ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے اور وہ ہے نیچر جو چیز نیچر میں ہے اس کا حساب نہیں ہے لیکن جو چیز اختیار میں ہے اس کا حساب ہوگا کیا آپ اپنے یقینوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے افکار پر سوال اٹھا سکے ایسا کرنا بہت مشکل ہے آپریشن کے ذریعے بازو کاٹنا آسان ہے لیکن ذہنی آپریشن کر کے نظریات کو نکالنا بہت مشکل کام ہے انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ میں صحیح اور وہ غلط کی بنیاد پر لڑی گئیں بہت سے لوگ اپنی طرح سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں بہتری آ رہی ہے لیکن اصل میں بہتری نہیں ہوتی کسی کو دیکھ کر اگر سیلف کا سفر شروع کرنا ہے تو پھر یہ سفر نہیں ہوگا سیلف مینجمنٹ میں سب سے پہلا قدم خود کو جاننا ہے اس کے بعد اپنے نظریات کو بدلنا وہ تمام خیالات اور یقین جو ترقی پذیر نہیں ہے ان پر ضرور سوال اٹھانے چاہیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں جس جس گوشے میں بہتری نہیں آ رہی اس میں بہتری لائیے جب تک نئے افکار نئی چیزیں اور نئے یقین نہیں آئیں گے سیلف مینجمنٹ میں بہتری نہیں آئے گی کوچ ضروری ہے ہماری زندگی کی جو ٹرین چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات وہ سفر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں نتائج اس کے مطابق نہیں ہوتے اس لئے زندگی کے سفر میں بہتری لانے کے لئے کسی کوچ یا منٹور کو اپنے زندگی میں شامل کیجئے اس کے لئے لازم نہیں کہ بیعت ہی کرنی پڑے لازم نہیں کہ وہ کوئی مرشد ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر دل کے دروازے کھولے ہیں تو پھر لوگ مل جائیں گے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم پہلے پیمانہ بناتے ہیں پھر اس سے لوگوں کو جانچتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گھرے اور سچے لوگ نہیں ملتے حضرت واسف علی واسف علیہ حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم دوسروں کو ماپنے کے پیمانے بناتے ہیں اور خود کو ماپنے کا وقت ہی نہیں ملتا اپنی سرپ مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لئے درزل چیزیں اپنی زندگی میں شامل کیجئے سوچ کی تنظیم یقین کی ترجیح انسپیریشن متعالیہ ذاتی بہترین کی فہرست دوستو آپ سن رہے تھے سوچ کا حمالیہ میں سے سیلف مینجمنٹ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں چلی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حنکبان